اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا اگر آپ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتے ہیں میں شروع سے ٹک ٹاک کا اتنا کوئی حامی نہیں رہا ہوں لیکن میں ہر اس چیز کا حامی ہوتا ہوں کہ اگر تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے وہ لیگل ہو اور اس سے پیسے کمائے جا سکے مجھے یہ چکے لگتا تھا کہ ٹک ٹاک وقت کا زیادہ ہے لیکن اب چونکہ ٹک ٹاک سے بقاعدہ آپ پیسے کمائے سکتے ہیں اور اچھے خاصے کمائے سکتے ہیں تو اب میں آپ کو کہوں گا کہ اب آپ ٹک ٹاک پہ کر آنا چاہتے ہو تو ضرور ہو لیکن چبلیں نہیں مارنی ہے کام کی چیز بنانی ہے آپ نے ٹک ٹاک میرا باہر آنا جانا لگا رہتا ہے جب جس ملک میں میں جاتا ہوں نا تو بیسکلی اگر آپ ملک سے باہر جائیں اور ٹک ٹاک استعمال کرنے لگے نا تو موسلی آپ کو اس ملک کے جو ٹک ٹاکرز ہیں ان کی ویڈیوز دکھائی دیتی ہیں تو جب میں نے ملک سے باہر جانا کبھی تو میں نے دیکھنا کہ یار کیا کمال کے ٹک ٹاکس بناتے ہیں مطلب جو میرا ذہن میں ٹک ٹاک کا ایمیج تھا نا کیونکہ ہم نے تو یہاں پہ لچر بن دیکھا نا ہم نے کیا سلو مو کر لو ٹھیک ہے کسی گانے پہ لپ سنگن کر لو ادائیں کر لو یہ کر لو غلط ڈھونگے بے ڈھنگے قسم کا ناچ گا لو یہ ہوتا تھا ہمارے ہاں ناچنا بھی کہاں آتا تھا ان کو خیر تو میں نے کہا ٹک ٹاک کیا بکواس ہے یار تو جب میں نے وہاں جانا میں نے وہاں کے ٹک ٹاکرز کو اتنا اتنا کمال کام کرتے تھے وہ ٹک ٹاکرز تو میں بڑا حیران ہوا تو وہاں سے مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ بقاعدہ پیسے کماتے ہیں اچھا اب پاکستان میں یہ فیچر نہیں تھا لیکن پاکستان میں اب یہ فیچر متعارف کروایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ٹک ٹاک سے پیسے کما سکیں گے اور یہ بہت بڑا فیچر ہے ہوا یہ ہے ناظرین یوٹیوب سے پیسے لوگ کماتے تھے میں بتاؤں یوٹیوب پہ اگر آپ ویڈیوز بناتے ہیں آپ ہزاروں ڈالرز کما سکتے ہیں لاکھوں اوپیہ یہی کام فیس بک پر بھی ہے لیکن فیس بک کے منٹائزشن ابھی تک پاکستان میں آن نہیں ہوئی ہے ٹک ٹاک نے البتہ آن کر دی ہوئی ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے ناظرین کہ پہلے تو ٹک ٹک پہ تیس سیکنڈ کی یا ایک منٹ کی ویڈیو میکسمم بنتی تھی اس ویڈیو پہ اشتہار نہیں چل سکتا اتنی کم دورانی ہے کہ جو ویڈیو ہوتی ہیں ناظرین اس پہ اشتہارات نہیں چل سکتے ہوتے تو اب ہوا یہ کہ ٹک ٹاک نے آپ کو ایک ونڈو دے دی ہے کہ آپ آٹھ سے دس یا بعض خبریں مجھے یہ مل رہی ہیں کہ پندرہ منٹ تک کی ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پہ لگا سکتے ہیں اس پہ کیا ہوگا آپ کو اشتہارات ملیں گے جب اشتہارات ملیں گے تو دیفنیٹلی آپ کا ریونیو آئے گا اب اس میں کیٹیگریز ہے اس میں تعلیم بھی ہے اس میں صحت کے حوالے سے بھی ہے اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے اس میں خبریں بھی ہیں تمام کیٹیگریز جو ہیں وہ ٹک ٹاک کی ہیں البتہ جو ویریفائیڈ اکاؤنٹس ہوں گے ان کو پیسے ملیں گے ہر کسی کو نہیں ملیں گے ویریفائیڈ اکاؤنٹ کیسے ہوتے ہیں ٹک ٹاک میں اتنا جانتا نہیں ہوں لوگ ٹک ٹاک کو جانتے ہیں ان سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ میں نے کبھی ٹک ٹاک یوز نہیں کیا کہ ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ کو ویریفائیڈ کیسے کرواتے ہیں میرے خیال ہے ایک پرٹیکلر نمبر آف فالورز اگر آپ کے ٹک ٹاک پہ آ جائے یا ایک پرٹیکلر نمبر آف واش ٹائم آپ کو مل جائے تو شاید آپ کا اکاؤنٹ جو ہے ویریفائیڈ ہو جاتا ہوتا ہے ایسا کوئی چکر ہوتا ہے البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹک ٹاک کے اوپر میں نے جو بہروں میں ملک دیکھا وہ یہ دیکھا کہ اگر کوئی شخص اچھا موچی ہے تو وہ اپنے ہنر کو ٹک ٹاک پہ پروجیکٹ کر رہا تھا اگر کوئی اچھا گاتہ ہے تو وہ گاہ کے سنا رہا تھا اگر کوئی اچھا پینٹر ہے تو اپنی پینٹنگز کو ٹک ٹاک پہ پیزے لوگ اس طرح سے ٹک ٹاک کا استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاں ابھی بھی کیا ہور ہے فضول قسم کے گانوں پہ سلو موشن بنا لو یہاں سے نا مانگی ہوئی رنٹ کی گاڑیاں لے کے نا بڑی بڑی جو میں دیکھتا تھا رنٹ کی گاڑیاں مانگی ہوئی کسی کی مانگے تنگی کی گاڑیاں وہ اس میں سے نا اس کا بڑی پجیرو پرادو کے اندر سے نکل کے سلو مو ہو رہا ہے جناب پیچھے سے مانگے ہوئے رنٹ کے گنمن رکھے ہوئے ہیں وہ آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ کوئی ٹیلنٹ ہے یار اس پر پیسے بھی نہیں ملیں گے یہ میں بتا دوں آپ کو پیسے ملیں گا آپ کو اچھے ریزنبل کانٹنٹ بے ایسا کانٹنٹ جو آپ کا اپنا کریئٹ کیا ہوگا تو ڈیجیٹل میڈیا سے دور مت رہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا کو تھام کے رکھیں اگلا دور اسی کا ہے پیسے اسی سے کمانے ہیں اور میرے پلیٹ فارم کی کوشش یہ ہوتی ہے بسے تو یہ خبریں دینے کیلئے لیکن میں وہ ہر چیز آپ کو بتاؤں گا جس سے ہمارے پاکستانی نوجوان بچے بچیاں اور بڑے بڑے بھی وہ پیسے کمان سکے یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے تو یہ ٹک ٹاک کی ایپ پہ جائیں آپ کو ٹک ٹاک پلس کے نام سے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا یا اس کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا تو آپ اس کو لمبی ویڈیوز بنانا شروع کر سکتے ہیں پھر آپ کو ایڈ ملنا بھی شروع ہو جائیں گے ویڈیو پسند آئی ہو مجھے لائک کیجئے گا نہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا مجھے تو آپ لائک کرتے ہی کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت ناظرین اللہ نکھے بعد مجھے دیجئے